کبھی نیشنل لیول کا باکسر رہا ابینو ورما فلحال لانچ بشنوئی گینگ کا شارٹ شوٹر ہے اس نے بشنوئی اور روہد گدارہ گینگ سمیت ارنے گینگسٹرز کا شارٹ شوٹر بن کر کئی وردہ تو کونجام دیا ہے ابھی حالی میں چھ سال جیل کی سلاکھوں کے پیچھے قیدرہ انیپٹ کے آر آر پر ایکشن لیتے ہوئے دلی سادن رینج کے سپیشل سیل کے انسپیکٹر مان زنگ کی ٹیم نے روہنی علاقے سے اس کی گرفتاری کی ہے پولیس نے اس کے پاس سے تین پسٹل ایک ریوالور بارہ کارتوس اور دو سکوٹی برامت کی ہیں سال دوزر بارہ میں اس نے کرائیم کی دنیا میں قدم رکھا تھا اس نے سال دوزر بارہ میں سکول میں گھس کر گیاروی کی چھاتر کی حتی کر دی تھی اس کے بعد اسے چھ سال کی جیل کی سزا ہوئی تھی جیل سے ہی اس کی دوستی ہاشم بابا اور اس کے قریبی سہی ہوگی آشی شرف کالو سے ہوئی اور ان کے گروہ میں وہ شامل ہو گیا وہ گینکسر لائن بشنوئی روہد گدارہ کالاجہ چھڑی اور ہاشم بابا کے لئے کام کرتا تھا اب انہوں دو فائرنگ کے معاملوں میں وانٹڈ چلا تھا بتایا جا رہا ہے کہ شاہر شوٹر اب انہوں دبائی میں رہنے والے آشی شرف کالو کے نردیش پر کام کرتا ہے کالو ہاشم بابا روہد گدارہ اور کالاجہ چھڑی گروہ کا کافی قریبی سہی ہوگی ہے کالو ہی آشی شرف کالو نام کا ایک وقتی دبائی سے کوکیانت گولڈی بڑار اور لائن بشنوئی گینگ گروہ چلا رہا ہے ان گینگ کی کئی شاہر شوٹروں کی گرفتاری کے بعد وہ اس گروہ کا مکہ شاہر شوٹر بن گیا وہ ورچول ریجسٹر نمبروں کے ذریعے مکہ سرگناہ اور ان کے سہی ہوگیوں کے کونٹرکٹ میں رہتا تھا سال دوزار اکیس میں وہ منگول پوری تھانے میں درجی کیس کے تھجل گیا ایک سال بعد وہ جیل سے بہار آیا اور ان گینگ کے لئے کام کرنا شروع کر دیا سال دوزار تیس میں ابی نو نے اپنے گینگ کے نردیش پر کرتی نگر علاقے میں ایک بزنس مین کے گھر پر کئی راؤنڈ اندھا دند فائرنگ کی اس سمند میں ایک اف آئی آر کرتی نگر تھانے دلی میں درج کی گئی تھی وہیں دوزار بائیس میں ابی نو اور اس کے گینگ نے فرش بازار علاقے میں پیزنس مین کے گھر پر بھی کئی راؤنڈ اندھا دند فائرنگ کی تھی اس سمند میں کیس در تھا اسی دونوں معاملے میں وہ موسٹ وانٹڈ تھا